ہمارے کنگارو بھی انیوی سوال اٹھایا اور ہمارے آپے بھئی انیوی فالتو کی چیزیں بولی ہیں تو اس کا جسٹیفیگیشن ہم دے رہتے ہیں جس میں سب سے پہلا آتا ہے لیمہ اوپی بھئی ہے جو بہت دنوں سے تیار ہیں کہ میری ویڈیو آئے گی ان کے بارے میں تو وہ ویڈیو بنا کر اور اپنے ویوز اٹھا پائیں تھوڑا کانٹینٹ نکالنے کے لئے تو دوسروں کے نام پر ویوز کون اٹھاتا ہے یہ تو آپ صاحب ہی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کا چینل جہاں پہ اس نے میرے خیال سے اس کا اپنا کانٹینٹ ایک آ دی ہوگا اور باقی اس نے دوسروں کی فوٹو لگا لگا کے دوسروں کے نام پر یہ اس کی ساری ویڈیو چل رہی ہیں اور جو یہ اپنی ویڈیو ڈالتا ہے بھی اس پر ریچ نہیں آتی اس لئے بھائی ڈونڈتا ہے کانٹروورسی اب دیکھو میرا یہ چینل میں نے لگ بھگ اپنے چینل پر ایک مہینے کا گیپ لیا کیونکہ مجھے سکیم سے ریلیٹیڈ ڈوڑوں نہیں کرنا تھا اور اس میں میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی اس بارے میں بات کی ہے پر نئے اس بندے کو تو اپنی بات رکھنی ہے تو ویسے تو یہ بندہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لو اینڈ ڈیوائیس والوں کی ہیلپ کرتا ہوں جن کے کم سبسکرائبر ان کی ہیلپ کرتا ہوں اور اب یہ کہہ رہا ہے میں 35 انڈر میں کیوں کر دوں گا کیوں کرو گے بھائی میرے پاس سٹوری تھوڑی نا اور وہ اتنی پرانی چیٹ تھی کہ میرے کو سچ میں یاد بھی نہیں تھا کہ ون ویک تک کمیونٹی پوسٹ رکھنے کی بات تو پہلے تمہیں آپ سبی کو بتا دو اس بندے کو بھول لے کی بماری ہے یہ بندہ کہتا ہے میں بھول گیا تھا کہ اس پوسٹ کو میرے کو ایک ویک تک رکھنا ہے اور صرف یہی نہیں اس نے اپنی ویڈیو میں ایک ایسی چیز نہیں دکھائی جو میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو میں دکھانے والا ہوں کہ وہ بندہ یہ تک بھول گیا تھا کہ میں اسے 3.5 کے پے کر چکا ہوں چلو اس بات پہ تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں ایک ہفتے تک ڈالنے کے لئے بھول گئے تھے لیکن بھائی تم یہ بھی بھول گئے تھے کہ میں تمہیں پیسے دے چکا ہوں 3.5 کے پے کر چکا ہوں اس کا پروو آپ دیکھئے میرے سکرین پر جہاں پہ میں نے اسے لکھاتا کہ پر برو 3.5 کے آپ کو آپ کو دے چکا ہوں تو انہوں نے کہا کہ 3.5 کے کیا تھا بھائی بندہ یہ بھی بھول چکا اور یہ بات انہوں نے اپنی ویڈیو میں تو نہیں بتائی 5700 ویڈیو پہ اور اگر بندہ اس سپورٹ سے خوش نہیں ہوا ہوتا تو لہما اوپی اس کے بعد کی ویڈیو تھانکس تو اس نے لہوپی والے نہیں کرتا اور اگر وہ بندہ خوش ہوتا تو اس کے اگلی ویڈیو میں اس نے لہوپی تب ایک سکیمر بھی نہیں ڈالتا بھائی تو بندہ یہاں پہ پھر سے مجھ سے کہتا ہے کہ میں کونٹینڈ نکالنا چاہتا ہوں اب آپ کو یاد ہوگا تو اس نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جہاں پر اس نے کہا تھا کہ اس کے بھائیا بابی بیمار تھے اور ان کے فیملی میں پرابلم چل رہی تھی اور پیسو کی تھوڑی دکت تھی تو بھائی اس سمیں اگر میں اس سے پیسے مانگتا اگر میں اس کو اپنی بینک ڈیٹیلز دیتا اور اپنا ریفنڈ مانگتا تو بھائی مجھ سے بے شرم آدمی کون ہوتا بھائی میں اتنا بے شرم آدمی نہیں ہوں کیا کہ تمہارے گھر میں پرابلم چل رہی ہے اور میں تم سے پیسو کی ڈیمانڈ کروں اپنے ریفنڈ کی ڈیمانڈ کروں اور اگر اب تمہاری فیملی میں سب کچھ نارمل ہو چکا ہے تو ایک بار تم بھی آ کر میرے کو اپروچ کر سکتے ہو تم بھی میرے کو ایک بار میسیج کر سکتے ہو انسٹاگرام پر کہ اپنی بینک ڈیٹیلز دے دو پر نہیں بھائی تمہارے سبسکرائبر جاتا ہے تو بھائی میں آپ لوگ کو بتا دوں تو اس بندے نے میرے کو تب ہی اپروچ کیا تھا جب کنگن برو نے میرے بار میں ویڈیو ڈال دی تھی جب اس کی فٹی پڑی تھی تب ہی اس نے میرے کو اپروچ کیا تھا اس کے بعد سے میرے کو اس نے آج تک بھی میسیج نہیں کیا ہے